نمسکر دوستو ہر ہر مہادے ہو دوستو امرنات یاتریوں کے لیے تدکال ریجسٹیشن آج سے چالو ہو گئے ہیں امرنات یاترہ پر آنے والے بابا ورفانی کے بھگتوں کے لیے جمبو پوری طرح سے تیار ہے تدکال ریجسٹیشن سعیدہ 26 جون سے چالو ہو گئی ہے اس کے لیے سہر کے الگ الگ جگہوں پر پانچ کے اندر بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹوکن کے اندر بنائے گیا ہے آج سے ٹوکن جاری کیے جائیں گے ٹوکن لینے والے سردھالووں کو اگلے دن ویروار سے تدکال ریجسٹیشن کی سعیدہ اپلہ دھو گی سردھالو نرداریت روٹ سے اور تیتی کے حساب سے اپنا ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں اس سال امرنات یاترہ کے لیے جو جو بغت جانا چاہتے ہیں لیکن کچھ وجہ سے اپنا اونلائن ریجسٹیشن نہیں کروا پائے تو ان کو نراز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا برفانی پھر بھی آپ کو درسن دیں گے بھارتیہ ریلوے کی طرج پر امرنات سائن بورڈ نے اور جمہو پرساسن نے سردھالو کو سعیدہ کے لیے تدکال ریجسٹیشن اپلد کرا دیا ہے یاترہ میں ماتر دو دن پہلے آپ کو یہ ہے ریجسٹیشن کرنا ہوگا آپ لوگوں کو بتا دے کہ اس سال امرنات گفہ کی پویتر یاترہ اٹھائیس جون سے شروع ہو جائے گی اور یہ انیس اگس تک چلے گی دوستو تیر تھیاتریوں کا پہلا جتھا بابا برفانی کے درسن کے لیے اس سے ایک دن پہلے پہل گاؤں ویبالٹال سے روانہ ہو جائے گا امرنات گفہ کے لیے تیر تھیاتریوں کا پہلا جتھا اٹھائیس جون کو بابا برفانی کے درسن کے لیے روانہ ہوگا تتکال ریجسٹیشن کے ول ان یاتریوں کے لیے اپلند ہے جو کسی کان سے اپنا اون لائن ریجسٹیشن نہیں کرا پائے امرنات گفہ کے لیے تتکال ریجسٹیشن سردھالوں کا اپلند کوٹے کے آدھار پر ہی ریجسٹیشن ہوگا یہ پوری طرح سے پہلے آؤ اور پہلے آؤؤ کے سدھانت پر آپ کو مرے گا اس لیے آپ پہلے جا کر اپنا ریجسٹیشن کے لیے لائن میں لگ جائیے دوستو تتکال ریجسٹیشن کے لیے ہر ہی دن سردھالوں کو کوٹہ جاری کیا جائے گا اور اس کوٹے کے حساب سے ہی ان کو ریجسٹیشن ملے گا ریجسٹیشن اور ٹوکن کے اندر پر آنے والے سردھالوں کے لیے ہر طرح کی سویدھا اپلند کرائی گئی ہے دھوپ سے بجنے کے لیے سیڈ اور ٹینٹ سینٹر کے اندر ہی لگوا دیئے ہیں آپ لوگوں کو بتا دے کہ کندر کے بہار بھی ٹینٹ لگائے جارے ہیں اس کے علاوہ پانی کھانے کی سویدھا کا بڑا دھیان رکھا گیا ہے اس کے علاوہ RTC کی بس کی سویدھا بھی بھگتوں کو ملے گی اب آپ یہ جان لیجئے کہ کہاں پہ ٹوکن ملے گا اور کیسے ریجسٹیشن ہوگا سردالوں کو یادرہ کے لیے ٹوکن سرسوتی دھام جمہو ریلوے سٹیشن اس کے بعد بھگتوں کا میڈیکل جاج موکے پر ہی یعنی کہ کندر پہ ہی ہو جائے گی سردالوں سرکاری ہسپتال گندی نگر جا کر بھی اپنا میڈیکل جاج ساٹیویٹ لے سکتے ہیں دوستو ٹوکن ملنے کے بعد بھگتوں کو ریجسٹیشن کروانے کے لیے ریجسٹیشن کے اندر جانا ہوگا سادو سماج کے لیے ریجسٹیشن سینٹر الگ سے رام مندر اور گیتہ بھاؤن میں بنائے گئے ہیں وہیں عام سردالوں کے لیے ویسنو دھام پنچاک بھاؤن مہاجن حال اور آر آئی آئی ڈی اوپ اور ایکی وائی سی سینٹر ریلوے سٹیشن اور بیس سکیم بھاغواتی نگر سے ہو جائے گا بابا عمرنات کے بغتوں کے لیے آدھار سیور بالٹال نے سو بیڈوالا ہسپتال بھی بنا دیا گیا ہے منگلوال کو اوپ راجی پال منود سینہ نے اس کا سبحرم بھی کر دیا ہے اس سال عمرنات یاترہ 29 جون کو شروع ہو جائے گی اور اس کے لیے 28 جون سکروار کو جمہو سہر کے بھاغواتی نگر آدھار سیور سے سردالوں کا پہلا جتھا گھاٹی کے لیے روانہ ہوگا دوستو آپ لوگوں کو یہ انفورمیشن اچھا لگے تو شیر اور لائک ضرور کریں آگے بھی آپ کو ایسی جانکاری دیتے رہیں گے نمسکار ہر ہر مہادیل